موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج پروریم پیغام کے ساتھ ایک نئی نشست آپ کے سامنے حاضری خدمت ہے آج آپ کو ایک ایسے صوفی بزرگ کا واقعہ سنانا مقصود ہے جو ہماری اصلاح کا ذریعہ ہے اور جس میں ہمارے لئے ایک بہت بڑا پیغام ہے ایک صوفی بزرگ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور وہاں ایک ڈوبتے بچھو کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کوشش میں وہ بار بار آپ کے ہاتھ کو ڈستا ہے جس سے آپ کے ہاتھ کی رنگت تک تبدیل ہو جاتی ہے پاس سے ایک شخص گزر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضرت جب یہ آپ کے ہاتھ کو بار بار ڈس رہا ہے تو آپ کیوں اس کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں آپ کو اپنی جان بچانی چاہیے تو وہ صوفی بزرگ فرمانے لگے بچھو کی فطرت ہے ڈسنا اور ہماری فطرت ہے اسے بچانا اگر یہ بچھو اپنی فطرت سے باز نہیں آ رہا تو میں اپنی فطرت کو کیوں چھوڑ دوں ایک انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ وہ سامنے والے کی کو برائی سے اس کو گندگی سے اور اس کو ایسے عمل سے روکے جو کہ اس کے لیے نقصان دے ہو اس پاداش میں اس کام کو کرتے ہوئے اگر انسان کو نقصان بھی برداشت کرنا پڑے تو انسان کو کر لینا چاہیے لیکن دوسرے انسان کے لیے بھلا ضرور سوچنا چاہیے لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے وہاں تو ایک صوفی بزرگ ایک بچوں کو بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم وہ لوگ ہیں جو انسانوں کو بچانا تو دور ان کی دل آزاری کو بھی اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں اور اس کو ایک فیشن بنا لیا ہم نے جب چاہیں جس کو چاہیں جو جملہ چاہیں اس کے اوپر پھینکتے ہیں اور وہاں سے گزر جاتے ہیں حضرت بابا فرید الدین کا نام یقیناً آپ سب نے سن رکھا ہے بہت بڑی صوفی بزرگ ہیں آپ اپنی خانکاہ میں موجود ہیں اور ایک نیا نویلہ ہندو جوڑا ہے جن کی شادی ہوئی ہے اور وہ وہاں سے گزر رہا ہے انہوں نے اپنی مٹھائی حضرت بابا فرید الدین کو آ کر پیش کی کہ ہماری نئین شادی ہوئی ہے جب ہم جب بھی کبھی اس خانکاہ پر آئے ہیں تو آپ نے ہمیں کبھی کھلائے بغیر تو بھیجا نہیں ہے تو آج ہمارا لنگر ہمارا پرساد ہماری مٹھائی بھی کھا لیجئے بابا فرید الدین گنجے شکر نے ایک لمحے کے لیے سر جھکایا اور پھر اسے کھانا شروع کر دیا وہ خوشی خوشی وہاں سے واپس پلٹ گئے جب وہ پہنچتے ہیں اپنے سردار کے پاس تو سردار نے پوچھا بارات والوں سے بھئی کیا ایسا رہا تمہارا سفر راستے میں کوئی واقعہ انہیں کہا بلکل ہم خاموشی سے اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے واپس آئے ہیں سوائے ایک لمحے کے لیے ہم بابا فرید الدین کے پاس رکے اور انہیں ہم نے اپنی خوشی کی مٹھائی کھلائی اور پھر ہم واپس لوٹائیں سردار نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کیا واقعی تم نے انہیں مٹھائی کھلائی ہے کہاں کھلائی ہے کہاں آئیں چلتے ہیں ہم بابا فرید کے پاس جب بابا فرید کے پاس وہ آئے پورا قبیلہ آجاتا ہے سردار آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے یہ شادی کی خوشی میں جو مٹھائی لائی آپ نے کھائی ہے کہاں ہم نے کھائی ہے کہاں کیا آپ کے رمضان المبارک کے فرضی روزے نہیں چل رہے کہاں جی بلکل فرضی روزے چل رہے کہاں کیا اس کے اندر آپ اس لمحے کھا سکتے تھے کہاں نہیں حرام ہے کھانا منع ہے سخت منع ہے قرآن و حدیث میں حکم ہے کہاں پھر کیوں کھا لیا تو بابا فرید نے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سننے والا ہے ناظرین کرام بابا فرید الدین گنجے شکر علی رحمہ نے کہا کہ میں نے ایک لمحے کے لئے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جب میں نے نگاہ دوڑائی تو مجھے ہر جگہ پر روزے کی قضاء نظر آئی لیکن دل آزاری کی انسان کا دل توڑنے کی قضاء مجھے کہیں نظر نہیں آئی بالاخر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں روزے کی قضاء کر لوں گا سو میں نے فوراں اس مٹھائی کو کھا لیا ڈاکوں وہ ہندووں کا سردار کہنے لگا کہ کیا آپ ایک ہندو دھرم کی دل آزاری کو بھی جرم سمجھتے ہیں کہاں مذہب سوفیہ میں اور مذہب اسلام میں کسی بھی انسان کی دل آزاری سب سے بڑا گناہ اور جرم ہے اور اسلام اس کی قطن اجازت نہیں دیتا اس لیے میں نے وہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی تعلیمات ہیں ناظرینِ کرام اگر اس واقعہ سے ہم سبق حاصل کرنا چاہیں تو وہ سبق ہے کیا ہندووں کے اس پورے قبیلے کے سردار نے اسی لمحے بابا فرید الدین گنجے شکر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کہا کہ اب میں اس مذہب کو قبول کرنا چاہتا ہوں جو مذہب انسانوں کی دل آزاری کی اجازت نہیں دیتا چاہے وہ اسلام میں موجود ہے انسان یا کسی بھی مذہب کے اندر موجود ہے ناظرینِ کرام آئیں ہم بھی اپنے دلوں کے اندر وسط پیدا کریں انسانیت کا اعترام پیدا کریں اور انسانوں سے دل آزاری سے بچنے کی کوشش کریں اگر آج ہم انسانوں کی دل آزاری سے بچ جائیں تو یقین مانئے ہم اچھے مسلمان بھی ہیں اور اچھے انسان بھی ہیں امید ہے آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہوگا اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے رہیے و سلام و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی